سلام علیکم جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے زیادہ کپڑے جو دھونے والے ہو گئے تھے جمع ایک ہفتے کے یہ میں دھو رہی ہوں اور یہ میں نے مشین میں پانی ایڈ کیا ہے اس کے اندر یہ سامنیاں سابون جو بہت اچھا ہوتا ہے اس سے کپڑے اچھی طرح نکھر جاتے ہیں اب میں نے اس کے اندر سرف بھی ایڈ کیا ہے تاکہ کپڑوں میں سے اچھی سی خوشبو ہے سرف کی اب جو ہے میں نے ایک پور پہلا پور جو تھا اس میں ڈال دیا مجھے پانی کم لگا تو میں پانی اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے ہمارا پور دھول چکا ہے اب میں ٹب میں ان کو نتار ہوں گی اچھی طرح سے اس کو پانی میں سے نکال کے اور پھر ہم اس کو سوکنے کے لئے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے پانی میں سے تو اب ہم جو ہے اس میں دوسرا پور ڈال دیں گے کپڑوں کا بنا کے تو اب جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ میں نے تار ہوں گی اور اب ہم اس میں دوسرا پور ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں دوسرا پور ایڈ کر دیا ہے اور مشین کو اچھی طرح چلا دیا ہے تاکہ جو ہے ہماری یہ کپڑے بھی اچھے سے دھول جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹب میں دو پور جہاں وہ کٹھے ہو گئے اور کپڑے کافی ہو چکے ہوئے ٹھیک ہے یہ میں نے کپڑوں کچی طرح پانی سے نکال کے جو ہے وہ تار پر ڈال دیا ہے تاکہ یہ سوک جائیں اب یہ ڈرائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ میری کمر میں کافی دنوں سے پین تھا بہت زیادہ اور ڈاکٹر نے مجھے وزن اٹھانے سے اور سیڈیاں چینے سے منع کیا تھا تو میرے حضر میں نے بہت اچھا مشفرہ دیا کہ تم ڈرائی کر کے کپڑے ڈال دو بہت آسانی ہو جائے گی تو کپڑے تیار ہیں دھل کے اور یہ جو ہے میں ڈینر کے تیاری کر رہی ہوں ہم کھانا کھانے لگے تھے کافی تھک چکی ہوں میں تو میں یہ روٹی بنا رہی ہوں یہ سالن میں نے آون میں رکھ دیا ہے تاکہ سالن جو ہے وہ گرم ہو جائے گی یہ روٹی بن رہی ہے گرما گرم مزیدار سی تو اب ہم جو ہے وہ اپنا ڈینر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد سونے کے تیاری ہوگی اور یہ روٹی بن چکی ہے پہلی دوسری تیسری تینوں روٹیاں اب یہ شملا میرچ آپ دیکھ رہے ہیں شملا میرچ کے ساتھ ہم یہ گرما گرم روٹی کھائیں گے جو بہت مزے کے لگ رہی ہیں اور یہ جو ہے تیسری آخری روٹی رہ گئی ہے جو میں بنا رہی ہوں یہ بن چکی ہے اس کے بعد ہم ڈینر کریں گے اور سونے کی تیاری کریں گے یہ دیکھیں گرما گرم روٹی مزیدار سی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کھائیں گے اور یہ جو امن میں پڑا ہے یہ میرے لئے بریانی ہے جو میں اپنے لئے گرم کر رہی ہوں اپنے ڈینر کے لئے تو یہ پانی جو ہے میں نے ایک بڑا سا مک جو ہم دھونوں کے لئے تیار کر لیا ہے کہ دو گلاس الگ الگ نہ تیار کرنے پڑے ایک میں ہی پی لیں اور یہ ہے جناب میرا ڈینر کیونکہ مجھے شملا میٹس بھی پسند ہے اور بریانی بھی اب میں کچھ بھی چھوڑنے سکتی تھی تو میں نے سوچے کیوں نہ دونوں کو مکس کر کے کھا لیا جائے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیو شیئر کرنا مت بھولیے گا